ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو لیکیشو فوڈ بلوگ تو فرنس آج ہم راستان کی ٹریڈیشنل سبجیوں میں سے ایک کچھرے کی سبجی کی ریسپی بتانے چاہ رہے ہیں کچھرے کی سبجی ویٹامین سی سے برپور ہوتی ہے جو کی ایمینیٹی سسٹم کو بلڈ اپ کرنے میں مدد کرتی ہے ساتھی اس کا کٹاپن آپ کے شریر میں کچھ انٹی بیکٹیریال گون اور انٹی آکسیجن دیتا ہے جس سے ایمین سیلز مجبوط ہوتے ہیں ساتھی آپ کئی بیماریوں سے بس سکتے ہیں تو دیکھئے یہ کچھ اس طرح کے کچھرے ہوتے ہیں راجستان میں تو بہت آیت ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور آج میں کچھرے کے بہت سارے فائدے بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم تھنڈے پانی میں ان کچھروں کو دھولیں گے تو اچھی طرح سے مٹھیوں سے رگڑ کے آپ کو دھونا ہے تو سب سے پہلے کچھرے کو آپ اچھی طرح سے دھولیجئے اور دھونے کے بعد میں ہم ان کے چھلکے الگ کریں گے کچھ لوگ چھلکے صحیح بھی اس کی سبجی بناتے ہیں لیکن یہاں ہم ان سبھی کے چھلکے اتاریں گے اور چھلکے اتارنے کے بعد میں دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر اس کو کٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ان سبھی کے چھلکے اتار لیتے ہیں اور اس کے کافی سارے فائدے بھی ہیں جو میں آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دیکھئے ہمارے چھلکے اتر چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر ان کو کٹ کر لیں گے آپ جتنے بڑے پیس رکھنا چاہتے ہیں اتنے بڑے پیس بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھئے سب ہی کچھروں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا اس کے بعد میں ہم اس میں کچھ مسالے جیرہ سوف کلونجی اور دانا میتھی ڈالیں گے تیل میں جو اچار کے مسالے ہوتے ہیں اس کے بعد چاپ کیوی ہاری میرچ ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے اور پھر کٹے ہوئے جو ہم نے کچھرے کو کٹا تھا وہ سب اس کے اندر ڈالیں گے تو آپ کو ان کو ہیلاتے جانا ہے اور جو گیس کی فلے میں وہ آپ کو میڈیم رکھنی ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کے اندر سوادانو سا نمک ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے اور یہ بھی ہلدی بھی ایمین سسٹم کو کافی سٹرونگ کرتی ہے اور جو آپ کو گیس کی فلے میں آپ کو میڈیم رکھنی ہے کچھرے سے کافی زیادہ فائدے ہوتا ہے ایک تو ویٹامین سی کا بھرپور ماترہ میں اس میں پائی جاتی ہے ویٹامین سی یہ دیکھئے پیشاپ سے جوڑی بھی جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اس کو دور کرتا ہے بلیڈر سے جوڑی بھی بیماریوں میں اور تھوڑی سی ہم اس میں دھنیا بھی دھنیا پاؤڈر بھی اس میں مکس کیا ہے اور باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے اندر بھی مددگار ہوتا ہے تھوڑا سا ہم پانی اس کے اندر ڈال دیں گے اور کچھ دیر ڈک کے رکھیں گے ہیلانے کے بعد میں تو کچھرے کچھرے کی سبجی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اسے کھانا شریر میں جمع گندگی کو باہر نکالتا ہے اور لیور وہ کڈنی میں جو گندگی ہوتی ہے اس کو بھی ساف کرنے میں کچھرے کی سبجی بہت فائدہ کرتی ہے تو بہت ہی بڑیا سبجی ہے لیور کڈنی کی گندگی کو یہ دور کرتی ہے اس کے علاوہ سبجی کو کھانے سے جو بیڈ کلیسٹرول ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں تو یہاں ہمارے جو کچھرے کی سبجی بند چکی ہے ڈیابیٹیس پیشنٹ کے لیے بھی بہت فائدے بند ہے تو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی پلیس کمنٹ وکس میں لکھ کے جرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو جاتا سے یادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دو پیش ہے راستان کی ٹرادیشنل کچھرے کی سبجی برپور گنوں کے ساتھ میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تینک یو